حضور نہ ہو تو کیا موبائل سے تلاوت قرآن پاک کر سکتے ہیں؟ حضور نہ ہو تو موبائل سے بھی کر سکتے ہیں زبانی بھی کر سکتے ہیں موبائل میں قرآن پاک ہو تو کیا موبائل واشرو میں بھی لے جا سکتے ہیں؟ موبائل میں قرآن کریم ایک چولی ہوتا نہیں ہے جب اس کو اون کرتے ہیں مخصوص بٹن دباتے ہیں اس کا جو بھی تچ کرتے ہیں تو اس وقت یہ نظر حروف آتے ہیں یہ اکس ہے اوریجنل لکھائی تو بیسے بھی نہیں ہے یہ اصل عدب بے عدوی کا تعریف اکثر اس پہ ہوتا ہے عرف پر عرفان اس پہ کوئی مطلب ہے بے عدوی اس کو بھولتا نہیں ہے باہر رکھیں گے تو پھر کسی چور لکو وہ کام ہو جائے گا نا کمتی چیز ہے اسکرین پر اس وقت قرآن کریم کی آیات نظر نہ آتی ہوں تو واشروم میں لے جانے میں حرج نہیں ہے لیٹ کر تلاوت قرآن کر سکتے ہیں پاؤں سمیٹ کر کر سکتے ہیں بے وضو کیا زبانی تلاوت قرآن کر سکتے ہیں کیا قرآن پاک پر کوئی چیز رکھ سکتے ہیں نہیں رکھ سکتے ہیں یعنی یہاں تک کہ اگر قرآن کریم کسی باکس میں ہے اس کے اوپر بھی کپڑا نہیں رکھ سکتے ہیں کسی کے ہاتھ سے اگر قرآن پاک چھوٹ جائے تو کیا کفارہ ہے کوئی کفارہ نہیں ہے کیونکہ جان بوجھ کر مسلمان ایسا کر نہیں سکتا نعوذ باللہ کسی نے حقارت کے ساتھ قرآن شریف زمین پر دے مارا تو کافر ہو جائے یہاں جو زمین ہاتھ سے نکل گیا اور زمین پر آ گیا قرآن کریم تو مسلمان تو گھبرا جاتا ہے یہ کیا کفارہ ہے پوچھنے نکلتا ہے کفارہ نہیں ہے کوئی کناہ بھی نہیں ہے کیونکہ خود بیچارہ پریشان ہو گیا جان بوجھ کر چھتاتے ہیں چمتے بھی ہیں گھبرا بھی جاتے ہیں یہ ساری چیز بھی ہیں یہ ایمان کی مضبوطی کی علامت ہے اور خوف خدا کی بہت پیاری نشانی ہے یہ اللہ کا کلام میرے رب کا کلام یہ کیسے نیچے آگیا کیا گندے کپڑوں میں تلاوت کر سکتے ہیں بچنا چاہیے ایک شخص کو کتنا قرآن پاک یاد ہونا ضروری ہے جتنا نماز میں فرض ہے پڑھنا اتنا یاد ہونا فرض جتنا نماز میں پڑھنا واجب ہے اتنا واجب تلاوت قرآن کے لیے کم از کم کتنے تلفز کی ادائیگی کا لحاظ ضروری ہے یہ تلفز ہے کتنے حروف کی ادائیگی کا لحاظ جس طرح حرف سے یہ ممتاز ہو جائے نمائع ہو جائے یہ لکھا ہوا لیکن یہ کہ جو قاریوں نے حرف کی بیان فرمائی ہے اس طرح نکالنے کے ہر ایک کو کوشش کرنی چاہیے کہنے کہ اتنا قرآن درست ہو جس کے بارے ہیں جس سے نماز درست ہو سکے کہ ہر ایک پر یہ لازم ہے اتنا درست ہو اب سین اور شین کا فرق نہیں کرتے ہیں عین علف کا فرق نہیں کرتے ہیں ہاں ہاں کا بھی فرق نہیں کرتے ہیں باری تعدادیں سوگی فرق نہیں کرتے ہیں حالی عزت امام احمد اضاقان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اتنی تجوید سیکھنا کہ ہر حرف دوسرے حرف سے صحیح ممتاز ہو فرض اعین ہے غیر اس کے نماز قطعاً باطل ہے کوئی بزرگ کرسی پر بیٹھے ہیں یا کوئی بھی شاید کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں کیا زمین پر بیٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت کر سکتے ہیں بے حد بھی ہے اگر کوئی کریم بھی کرسی پر بیٹھا ہوا ہے کوئی زمین پر بیٹھے تلاوت کر رہا ہے اب اگر کرسی پر بیٹھنے والا بیچارہ اپنی مجبوری سے بیٹھا ہے تلاوت کرنے والے کو چاہیے کہ کوئی اور جگہ چلا جائے فاصلہ کر لیں مساجد میں اس وقت کرسیوں پر بیٹھنے کی کیونکہ تعداد بڑھ رہی ہے تو لوگ کرسی پر بیٹھ کر جو نیچے بیٹھ کر نماز جو نہیں پڑھتے جو کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں تو یہ عموماً قرآن کریمی کرسی پر بیٹھ کر ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اب جیسے ایک صف بنی ہوئی ہے تو لوگ جیسے ماہ رمضان میں تلاوت کرنا کا رجان بڑھ جاتا ہے تو کیا کرسی پر ایک بیٹھ کر قرآن پڑھ رہا ہے اس کی مجبوری ہے کہ وہ نیچے نہیں بیٹھ رہا اب اس کے ساتھ کوئی بنیسہ بیٹھ کر پڑھ رہے گا اگر اس کے ساتھ پر ایک دو کرسی والا بیٹھ کر پڑھ رہے ہوں گے تو یہ جیسے لائن لگی ہوئی ہے تو اگر اس طرح مساجد میں کہیں ہو رہا ہو تو کہ یہ درست نہیں رہے گا اصل درمدار وہی ہے جو شاید فرمائے عرف کے اوپر ہے تو بالکل ساتھ وہ بیٹھا ہوا ہے اس کے پاؤں کے پاس تو اس کو دیکھ کے کوئی بھی تاجب کا کرے گا کہ ہی کیا ہو رہا ہے تو اگر کچھ فاسٹے پر وہ بیٹھا ہوگا تو پھر اس سے وہ محسوس نہیں ہوگا کہ یہ بیعت بھی ہو رہی ہے تو ایسے مقام پہ کچھ فاسٹے پر